اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو خلاف ورزی کریں اپنے معاہدے کی جیسے کی فی الواقع ہو گیا ہوا کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلحہ حدیبیہ کے وقت بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے حلیف بن گئے بنو بکر یہ قریش کے ساتھی بن گئے اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے رات کو حملہ کیا بنو خزاعہ پر اور قریش کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے چہرے ویرے ڈھانپ کر اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو چھپا کر ان کا ساتھ دیا اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بالکل اتنی نانسے تھے بنو خزاعہ کے تو سنا ہو گئی ہے لہٰذا کوئی خطرہ نہیں ہے آرام سے سو رہے تھے ان کا بڑا نقصان ہو گیا وہ پھر دہائی دے کے ہوئے مدینے میں پہنچ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ صلح ٹوٹ گئی اس کے بعد ابو صفیان چل کر آئے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ویار نو میچ جو ہم نہ ہو کوئی نہیں لہذا آفیت اسی میں ہے کہ صلح کی تحقید کر لو معافی مانگ لو جو بھی ہو گیا ہے نقصان ہمارے حلیفوں کے ہاتھوں اس کی تلافی کر دو دیت دے دو جو بھی مقتول ہو گئے ہیں ان کی لیکن حضور نے بات سنی ہی نہیں یعنی سن کر رد کرنا دور بھگی بات ہے سنی ہی نہیں آپ نے بات تو فرما وَإِن نَقَصُوا اَمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ پھر اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو اس کے بعد کہ انہوں نے احق پختہ کر لیا وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین بے حملہ کریں حملہ آور ہو جائیں فَقَاتِلُوا اَمَّةَ الْكُفْرُ تو جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ لصب بہت اہم ہے کفر کے امام قریش تھے ویسے تو یہ کہ سارا عرب جو ہے مشرقین پر مشتمل تھا ان مشرقین میں قریش کی حصیت کیا تھی اَمَّةَ الْكُفْرُ امام اس لیے کہ متولی تھے حرم کے اور اس حرم میں تمام قبیلوں کے خدا رکھے ہوئے تھے اور قریش جو ہیں چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی حکومت نہیں تھی عرب میں لیکن یہ کہ انہیں وہ حیثیت حاصل تھی کہ جو حکمرانوں کو ہوتی ہیں انہیں وہ پریولیجز حاصل تھی جو کسی اور کو حاصل نہیں تھی ان کے کاروان پر ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا اس اعتبار سے وہ بے تاج بادشاہ تھے عرب کے فَقَاتِلُوا اَمَّةَ الْكُفْرُ اور ظاہر بات ہے کہ جب تک جڑ سے کسی درخت کو نہ کھاٹا جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ بن جائے گا جڑ سے وہ کھاٹنا چاہیے تو یہ جو امام ہے کفر کے قریش ان سے جنگ کرو یہ ہے در حقیقت کلائمیکس اس کا کہ جو بھی کوئی جھجک تھی کوئی تردد تھا کوئی تذبذب سا جو بھی کچھ لوگوں میں مختلف اسباب سے تھا جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اب اس کے زمن میں آقی حکم آ گیا فَقَاتِلُوا اِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَمَانَ لَهُمْ لَعَلْ لَهُمْ يَنْتَهُونَ تو قتال کرو جنگ کرو ان کفر کے عباموں سے یقیداً ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے ان کا کوئی پاس نہیں ہے ان کا کوئی عہد کا اعتبار نہیں ہے لَعَلْ لَهُمْ يَنْتَهُونَ شاید کہ یہ باز آ جائے یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ ہے کہ تم چڑھائی کرو تو صحیح شاید کہ وہ بغیر لڑے بڑھے جو ہے وہ سرنڈر کرتے باز آ جائے لہذا تم خوابخواہ ان بسفسوں کو ذہن میں نہ آنے دو اور اللہ کا نام لے کر جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اس کے مطابق عمل کرو